سوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے الیکٹریکل میتھرڈ او میکنگ میکنٹس اب الیکٹریکل میتھرڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بیسٹ میتھرڈ ہے جس کے ذریعے ہم بیسٹ بھی اسے ہم کہتے ہیں اور ایک قویقیس میتھرڈ بھی ہے ہمارے پاس یعنی کہ بہت زیادہ قویق میتھرڈ ہے جس کے ذریعے ہم میکنٹ جو ہیں اس کو بنا سکتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو اس کی میکنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سمپل ہم نے ایک آئرن نیل لیا ہے جو آپ کو ٹائیگرام میں نظر آ رہا ہے ہم نے ایک آئرن نیل لیا ہے یعنی کہ لوہے کا بنا ہوا ہمارے پر کیل ہے اور اس کیل کے اوپر ہم نے ایک وائر کو وونڈ کروا دیا یعنی کہ وائر وونڈ کرانے کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح سے کہ میرے پاس یہ ایک آئرن نیل ہے اور اس کے اراؤن میں نے وایر جو ہے اس کو اس کے اوپر لپیٹ دیا ہے اب اس وائر کو لپیٹ کے میں نے ایک سرکٹ روک کیا ہے جس میں میرے پاس ایک بیٹری ہے کسی خاص وولٹیج کی میرے پاس بیٹری ہے اور میں نے ایک سوچ لگایا ہے جسے میں اسے آن یا آف کر سکتی ہوں اب اگر ہم دیکھیں کہ جیسے ہی میں اس میں سے کرنٹ پاس کراؤں گی یعنی کہ جب اس میں سے الیکٹرک کرنٹ پاس ہوگی اگر میں دیکھوں تو یہ والا جو اس کا ٹرمینل ہے جسے ہم لانگ بار سے شو کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پوزیٹیو ہوتا ہے اور جو چھوٹا والا جو بار ہے اس کو ہم نیگٹیو سے ڈیرول کرتے ہیں تو ہمارے پاس کنونشنل ڈیریکشن آف کرنٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ٹورز نیگٹیو ہوتی ہے اب اگر جب اس میں سے کرنٹ پاس کرے گی یعنی کہ پوزیٹیو ٹورز نیگٹیو اس میں سے جب کرنٹ پاس کرے گی تو اس کے اراؤنڈ جو ہے جو ہمارے پاس کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہوتا ہے جو ہمارے پاس کرنٹ کیرنگ یہاں میں لکھ بھی دیتی ہوں کہ ہمارے پاس کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہوتا ہے اس کے اراؤنڈ جو ہے ہمیشہ ایک مینگٹیو جنگٹ ہوتی ہے اب یہ ایک بیسک پراؤپرٹی ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ مینگٹیو فیلڈ جو ہے اس کی جنریشن ہوتی کس طرح سے اگر کرنٹ کی بات کیجائے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو الیکٹرونز کا جو فلو ہوتا ہے الیکٹرونز کی جو فلو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا بناتا ہے کہ ہمارے پاس کرنٹ بناتا ہے یعنی کہ الیکٹرونز جب موف کرتے ہیں ایک ترمیل سے دوسری ترمیل تو وہ کرنٹ بناتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس جب مومنٹ کی وجہ سے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ مگنیٹک فیلڈ بھی ان کے اکراؤس جنریٹ ہو جاتی ہے اب اگر اس چیز کو میں دیکھنا چاہوں کہ مگنیٹک فیلڈ کی ڈیریکشن کیا ہوتی ہے ویسے تو وہ ہمارے لئے ایمپورٹن نہیں ہے اس ٹاپک میں لیکن جنرل انفرمیشن کے لئے آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں کہ اگر یہ میرے پاس کنڈکٹر ہے اور اس میں کرنٹ کی ڈیریکشن کچھ اس طرح سے ہے یعنی کہ پوزیٹیو ٹورز ای نیگٹیو اس طرح سے ہے تو ہمارے پاس اس کے اراؤن جو مگنیٹک فیلڈ جو کہ میں گرین لائن سے شوک کر رہی ہوں تو وہ جو ہے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی اس ڈیریکشن میں ہوگی یعنی کہ ہم اس کو رائٹ ہینڈ رول کے ذریعے جو ہے وہ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اب یہ چیز آپ ہائر کاسز میں دیکھیں گے لیکن ابھی میں صرف آپ کو جنرل انفرمیشن کے لئے بتا رہی ہوں کہ اس کی ڈیریکشن جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہوگی یعنی کہ ہمارے پاس اس کی جو ڈیریکشن آئی ہے وہ clock wise آئی ہے clock wise ڈیریکشن میں اس کے راؤن جو ہے ایک مگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ جنرلیٹ ہو جائے گی صحیح اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو میں نے ایک یہ تو یہ والا پارٹ ہم نے ڈیاغرام کا ڈسکس کی اب ہم سیکنڈ پارٹ پہ جاتے ہیں یعنی کہ یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اب اگر ہم اس کو دیکھیں سیکنڈ پارٹ میں ہمارے پاس مایکروسکوپک بیو دکھائے گیا ہے کہ جب ہمارے پاس current of the domain random تھی یعنی کہ جب ہمارے پاس current current جو ہے وہ بند تھی تو ہم یعنی کہ current کا مطلب ہے کہ ہم نے switch جو ہے وہ open رکھا ہے یعنی کہ circuit میں current pass نہیں کر رہی تو اس case میں ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے اس case میں ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو atoms کی جو motion ہے یعنی کہ ان کی جو position ہے جو کہ اس مایکروسکوپک بیو میں دکھائی جا رہی ہے وہ بہت رینڈم سے ہے یعنی کہ atoms کا جو arrangement ہے وہ بہت رینڈم ہے یعنی کہ وہ دور دور کہیں نہ کہیں arrange ہوئے ہوئے ہیں صحیح یعنی کہ ان کی کوئی خاص direction نہیں ہے لیکن جیسی ہی ان میں current on کی جاتی ہے یعنی کہ current جب ہم اس میں سے pass out کراتے ہیں یعنی کہ جب ہمارے پاس circuit closed ہوتا ہے اور اس میں سے current pass کر رہی ہوتی ہے تو یہی atoms جو ہیں وہ individually اپنے آپ کو بہت زیادہ align کر لیتے ہیں according to the magnetic field یعنی کہ current کے لحاظ سے اپنے آپ کو align کر لیتے ہیں اور جب ان کی alignment ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ایک جو individual atom ہے یہ as a magnet act کرتا ہے اور as a magnet جب یہ act کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک combined magnetic field جو ہے وہ اس conductor کے across جو ہے وہ generate ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ current carrying conductor کے across جو ہے وہ ہمارے پاس ایک magnetic field ہے صحیح تو students یہ ہمارے پاس ایک best method ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی جو magnetic material ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یا تو وہ iron سے ملکے بنے ہوتے ہیں یا پھر steel یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی alloy سے ملکے بنا ہوتے ہیں جس کی یہ property ہوتی ہے کہ وہ electricity کو conduct کر آسکے وہ ان کو ہم کس طرح سے magnet بنا سکتے ہیں اور جب ہم current بند کر دیں گے یعنی کہ circuit میں current پاس نہیں ہو رہے ہوگی تو اس کے اندر سے جو magnetism ہے اس کی یعنی کہ اس کی جو property ہے magnet کی وہ ختم ہو جائے گی لیکن اگر ایک خاص amount کی اس کو electricity provide کی جائے تو کچھ chances ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ایک permanent magnet بھی بنا سکتے ہیں اور اس ایسے magnets کو ہم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایسے magnets کو ہم کہتے ہیں electro magnets electro magnets ٹھیک ہے تو students آج ہم نے پڑھا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے electrical method کے ذریعے جو ہے وہ method کے ذریعے ایک iron bar کو یا پھر ایک iron nail کو magnet میں convert کر سکتے ہیں